محبت کا تماشا دیکھتا ہے نیا ہر دن سیاپا دیکھتا ہے کہ بڑھ جاتی ہے پھر چیزوں کی قیمت وہ جس جانب ذرا سا دیکھتا ہے نوائی ہے پانچ سے باہر جا رہی پھر بھی آ رہے ہیں وہاں سے چودھری دیکھتی ہیں ان سے سلطکان اور دھرکت دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم جا حال چالے آپ لوگوں کے جی بالکل ٹھیک الحمدللہ ماں چالا لائنوالی چٹ اور چھوٹا سا کون ماں چالا کسی حلکے سے بینک کے کیشئر لگ رہے ہیں اور یہاں جا کیشئر صرف ٹھپے گین رہے ہیں یہاں جا کیشئر جیڑا پیسے جمع کرانا ہے وہاں ہی زباندے انگر لا کے پہے گین رہے ہیں اچھا ایسے کیشئر کسی اور بینک میں اپنے پیسے جمع کرانا رہے تھے پوچھے نا کیا ہوا کہاں دیں وہ غیر محفوظ ہے یہاں جا کیشئر پانچ سار دیں نوٹ چو تار کڑ کے دنڈا چو مار رہے ہیں یہاں جا کیشئر گن میں نو کہہ دے اندھے چلا گوڑی میں ساملان گا اچھا ایک دفعہ میں ان کے پاس پیسے جمع کرانے کیا تو مجھے کہہ دے کہ اے تھاکر صاحب یہ سترہ اگر ہزار ہزار کے نوٹ ہوں تو اکیس ہزار بنتے ہیں اس سباندھے کیشئر ڈاکو نو کہہ رہے ہیں دے بینک چکر لاؤ پیسے کٹھے ہوئے ماشاءاللہ جینے نے تسی خوبصورت ہو اپنے تو خوبصورت کو بلاو لیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے میمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے ایم پی اے پنجاب سیمبلی کے اندر چودری منیب الہاق اور ان کے ساتھ اگر میں دوسری میمان موڈل این اکٹریس موطرمہ اکرا فیض بیلکم تو دا شو جی دونوں مہمان بڑے خاص ہیں اور سمجھ نہیں آئے تھے بھی شیر میں کیا لکھوں پھر میں نے ایک جنرل سی بات لکھی ہے سر کہ کچھ روز میرا فون اگر بند رہے تو کچھ روز اگر میرا فون بند رہے تو کر کر کے مجھے کال برا حال نہ کرنا سمجھاتی رہی مجھ کو یہی دیر تلق وہ کہ جب تک میں تمہیں خود نہ کہوں کال نہ کرنا پھلے کول قرار دے دیوے بالدے نے پھر جاکے تبار دے دیوے بالدے نے چار دن رن دیے رت جو بندی صدیاں تک پھر پیار دے دیوے بالدے جسے روکو گے وہ آگے بڑے گا جسے نہ ڈراؤ گے پھر بھی وہ ڈرے گا ایک بات ہمیں سچ بتا دیں منیب بھائی آپ جیسا پیارا ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا منیب صاحب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم بلکل ٹھیک 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 آپ ان کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے یہ تو قدرت کا کمال ہے جی میں اس میں کیا کہہ سکتا سر جتنے بھی جیئرس میں مانا ہے ہمارے سب سے پیارے آپ مجھے مزن لگے میں تو اس لیے پوچھا ہوں گے چویک انٹیفیشل بہت اچھے سر آپ نے شو دیکھا ہوا ہے میں نے دیکھا ہوا ہے and i believe this is your first time yes it is my first time آپ کو آنے سے پہلے کوئی مشورہ دیا ساتھیوں نے کسی نے نہیں دیا بس یہ پھر آپ کے ساتھی نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا کیا آپ کے ساتھ اور سر کیا حال چل رہے ہیں نون لیک کے نون لیک کے حال بہت اچھے ہیں اور عوام میں نون لیک موجود ہے ایتھے یا یوکے نون لیک یہاں پہ ہے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے لیکن چلا آنا لے یوکے نے یار پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیک نون میاں محمد شباز شریف اسی شہر میں موجود ہیں جہاں پہ آپ اور میں یہ دیکھیں سر کڑی ہونا کوئی چابی یا ادھر ہی نہیں نہیں مگر آپ بات غور کریں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جی بلکل بلکل یہ سن لے نون لیگ والے کہ پاکستان میں ہیں ان کے والے صدر اکرا آپ کے کیا حال ہیں میں بلکل ٹھیک الحمدللہ خیریت سے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا آپ کی کیسی جاری ہے موڈلنگ اور ایکٹنگ everything is fine الحمدللہ یہ نون لیگ والی صحیح چل رہی ہے یا صحیح والی صحیح چل رہی ہے صحیح والی صحیح چل رہی ہے زبردست اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی میچنگ کی ہوئی ہے منیب صاحب کے ساتھ یہ کیا کوئی یہ کوئنسیڈنس ہے بلکل جی آپ کو یقین ہے اس بات کا بلکل ایسے اتفاقات آپ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں پہلی دفع ہوا ہے یہ پہلی دفع ہوا پہلی دفع ہوا ہے ارے واہ اور پہلی بار میں ہی کیا حزین اتفاق ہوا امس سے بیسے مجھے بتائیں آپ پہلی دفعہ پارٹی نے اس ملک کی خدمت کی ہے وہ نون لی کی ہے اور میں سیاست میں عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں آپ گزشتہ پانچ سال کا ہمارا ٹینئور دیکھ لیں اس سے پہلے کہ ہمارے ٹینئور دیکھ لیں اس ملک کے جس میگا پروجیکٹ پر نظر ڈالیں گے آپ کو وہاں پہ میاں محمد نواز شریف ہی نظر آئے گا پچھلے پانچ سال والے تو ان کے تھے تو ان کے ہی نظر آئیں گی اس سے پہلے درداری صاحب کی نظر آتی تھی اب دیکھ لیں کہ مطلب 85 سے جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب پولیٹکس میں آئی ہیں اور انہوں نے پولیٹکس کرنا سٹارٹ کیے جتنے اس ملک کے میگا پروجیکٹ ہیں آپ کو وہاں پہ مسلمی قنون نظر آئے گی سر اگر میاں صاحب نہ آجان دیں انہوں نے چاند تک موڈر وے کڑا دے نہیں سکتا سر تمہاری اس بات پر صرف اکرا حسین ہیں اور کسی کو حسینی آئی کیا اکرا صحیح کہہ رہے ہی ہے وہ چیز فنی لگی تو I just laugh are you a funny person otherwise I can enjoy funny things yes اگر کوئی فنی بات ہوگی ہے well clearly you have enjoyed a funny thing yeah yeah I found it funny the way he delivered جس طرح سے انہوں نے بولا وہ بہت فنی تھا achcha تو پھر تو آپ دیکھتی رہتی ہوں گی اکثر یہ شو I follow this show you follow this show and of course now we know why do you follow it really ہم ساروں میں سنے نے کہا یہی ایک فنی thing تو آپ کو یہ پسند آئے گا پورا شو بہت اچھا ہے اس پروگرام میں سارے سیریز بولنے والے ہیں یہ صرف یہ فنی ہے I really enjoy it اور مجھے اچھا لگتا کیونکہ آپ لوگ ایک بہت سیریز میسیجز کو بہت فنی طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں پبلک کو آدینس کو اور آویر کرتے ہیں لوگوں کو which is very good part of your show یہ تو آپ نے بلکل صحیح کہ ہم بہت ہی سیریز میسیج کو بہت فنی طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں اور یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پہ کیا گزرتی ہے یہ سیریزنیس اس فنی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہوئے but you all are doing a great job no thank you so much مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ کو آپ نے جب بھی دیکھا آپ بہت سیریز رولز بھی کر رہی ہوتی ہیں اور رونے دھونے والے بھی آپ کے رولز چل رہے ہوتے ہیں جبکہ ویسے آپ بڑی مدہ ہیں ہیومر کی اور ویٹ کی تو آپ فنی والے رولز پر سو کیوں نہیں کرتی ہیں کوئی اچھی چیز ہو تو دیفنیٹلی جو content اچھا ہو اور اچھا character ہو وہ چاہے funny ہو چاہے serious ہو وہ میں definitely کروں گی اس کے لیے character صرف serious ہونا ضروری نہیں ہے I mean you know ہاں message اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے اب میرا جو criteria کام کرنے کا ہو گیا وہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جو بھی کام کروں اس کے اندر کوئی نہ کوئی message ہو کسی کے لیے کوئی awareness ہو کیونکہ میڈیا is very strong medium to bring awareness to people اور لوگوں کو knowledge دینا جو آپ کے پاس ہے اور ان کو aware کرنا کسی بھی چیز کے لیے یا کسی اچھے cause کے لیے آپ لڑ رہے ہو یا کوئی کام کر رہے ہو تو وہ highlight ضرور کرنا چاہیے serious comedy کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ مزاکرات میں کوہوس بن جائیں منیف صاحب جو انہوں نے بات کی کہ یہ message ہونا چاہیے آپ بھی سمجھتے ہیں یہ چیز کیونکہ considering that you are a young politician اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب politicians آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ایک negativity دیکھنے کو ملتی ہے یہ جب سے PTI کی سیاست شروع ہوئی ہے تب سے اس قسم کے آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے پہلے parliament میں دیکھا ہوگا کہ اس قسم کا محول نہیں تھا یہ اس party کا اس جماعت کا certain مزاج ہے بدتمیزی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے مگر یہ یہ بھی ہے کہ پہلے two party system تھا third party آئی ہے وہ ایک norm سے ہٹ کے ایک چیز ہوئی ہے میبھی دو party کے آپ اس میں norm decide ہو چکے تھے کسی حد تک اور اب یہ third party دنا تھا میں نے اس سال لیکن میں نہیں کر سکتی اس سال کس کو دینا تھا آپ نے سوالی یہ جو election سے last election جو تھے i was in karachi اور میں basically lahore سے ہوں تو i couldn't cast my vote but میں نے allah taala سے شکرانے کے دو نفل مانگے تھے کہ اگر عمران خان جیت جائیں گے تو میں شکرانے کے دو نفل ہوتا ہے اور میں ہر کسی کی اپنین کے رسپیک کرتی ہوں میرا اپنین یہ ہے کہ عمران خان is actually focusing on long term planning جس کی بیس بنانا بہت ضروری ہوتی اور چیز construct ہو چکی ہوتی ہے پھر اپنے سا اس کو deconstruct کرنا ہوتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کریکشن کرنے ایک میجر چنگ ہے آف تی ووٹرز جو کہ یہ بیلیف رکھتے ہیں کہ خان صاحب کی کامیابی اس ویف پر بات رائیڈ کی ہے کہ پیپل وانٹ چینج کہ وہ پچھلے سسٹم سے تنگ آ چکے ویتے میرے خیال کے مطابق سکسی پرشنٹ اس قسم کے سوچ کے جو دیکھیں انہیں کتنا یقین ہے آپ پر دیکھیں مجھے تو وہ بندہ پسند ہوگا جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا وہ چاہے کوئی بھی ہو یہ بہت اچھی پوزیٹیف سوچ ہے اگر اگلے ٹینور بھی عمران خان صاحب کہا گیا سپوز استقفر اللہ سپوز اور وہ بہت ہی اچھی حکومت جائے ان کی کہ پاکستان کے تمام معاملات صحیح ہو جائیں نہیں پھر اے پی ٹی ایچ جل جنگ بھی تو بات کی ہے کہ اگلے ٹینور پوسیبل ہی نہیں عمران خان کا ہو جو انہوں نے اس حکومت میں پاکستان کا پاکستان کے عوام کا حال کر دیا ممکن نہیں رہا اور اگر آپ کی بات کو ہی لے لیں تو ایسا کیا جادو ہوگا جو ان پانچ سالوں میں وہ نہیں کر سکے اور اگلے پانچ سالوں میں کریں گے پھر اس کے بعد اگلے پانچ سال مانگ میں شروع کر سر جادو پانچ سالوں میں نہیں ہوتا جادو صرف پانچ گھنٹے میں ہوتا ہے جز دن الکشن ہوتی ہے اور وہ جادو جب چلتا ہے تو بہت سر چڑھ کے بہت شاہ آپ صحیح رہے ہیں اس کا ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے موسیقی مزاکرہ مونیب صاحب آپ کو بھی ہے کوئی فرون لطیفہ سے کوئی دلچسپی جی بالکل ہے کس چیز سے کیا what do you like to do انفرٹینمنٹ کے پروگرامز اچھے لگتے ہیں موویز دیکھ لیتا ہوں موویز دیکھ لیتے ہیں کون سی لاسٹ مووی جو آپ کو بہت پسند آئی ہو لاسٹ مووی جو مجھے پسند آئی ہے وہ میں نے ایر فورس ون دیکھی تھی دوبارہ اچھا دوبارہ بڑی زبردست ہیریسن فورڈ ہیریسن فورڈ بڑی اچھی لگی سر تسی فیر جہاستے جانا لیے فلمیں وکھنیاں شروع کرتی ہیں یا اچھا ایک بڑی زبردست فلم ہے ایر فورس ون ہیریسن فورڈ کی اچھا تریلر پسند ہے بسیلی اس کے علاوہ کوئی سنگنگ کوئی گانے بغیرہ کا شوق بلکل نہیں کوئی سننے کا کوئی پسند ہوگا جی بلکل وہ کون ہے نصر فتری خان نصر فتری خان صاحب یہ تو شکر کسی نے یہ تو مانا کہ ان کو کوئی شوق ہمارے پاس یوزیلی جب آتے ہیں دوست پولیٹیشن وہ تو انکار ہی ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہی نہیں یا ٹی وی یا فلم وہ ایسا ایمیج پورٹریے کرتے ہیں کہ انہیں گھر میں ٹی وی نہیں ہیں جو اس کے ساتھ سے گزرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں میوزک ایسے کسی انسان کو پسند نہیں ہوسکتا ہر کسی کی لائف میں میوزک اینا کہ انوالٹ ہے یہ تو بڑی بیسک اور اب تو یہ جو سمارٹ فونز کے ساتھ ہر وقت تو انسان کچھ تو یو ٹیو پہ آپ کو اور گیون کے سپیشلی جنہوں کی ٹرائولنگ بہت ہوتی جو کہ پولیٹیشن کی بہت ہوتی ہے اپنے حلقوں سے آتے ہیں میں سب ہی کہتا ہوں میں نے کہی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر صرف خاموش بیٹے میں ہو نہ کوئی گانہ بجرہ ہے نہ کوئی آپ اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہیں مانتے نہیں نہیں ایسا ہو میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیشن جو ہیں جو میرے فرنڈز ہیں وہ تو سب یوز کرتے ہیں موبائل اور موویز بھی دیکھتے ہیں میکن ان کا ایک سٹینڈرڈ ہمارے پاس جواب بھی ہمیں دیکھ جاتے ہیں کہ ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے اندر کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا جو کہ مجھے اور زیادہ ایک ریڈیکولیس بات لگتی ہے یہ بات بھی دروست ہے ایک پولیٹیشن کی جو لائف ہے وہ اس میں وہ عوامی لائف ہے لیکن جب آپ ٹریول کر رہے ہوں رات کو جب آپ گھر ہوں روز نہیں مطلب جب آپ ویکنڈ پہ یا کبھی آپ پاس ٹائم ہوتا آپ موویز دیکھ سکتے ہیں گانے سن سکتے ہیں اور ویسے گھر والوں کو بھی شکایت رہتی آپ کی ٹریولنگ سے اور بزی روٹین سے کافی شکایت رہتی تو کیا کرتے ہیں اس کا ازالہ کیسے کرتے ہیں معافی مانگ لیتا ہوں جی سرکار ہو رہے ہیں گھر پہ ہمیں ٹائم نہیں دیا میری اممہ کو ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ گھر پہ ٹائم نہیں دیتی کام میں ہر وقت بزی رہتی لیکن نہیں امیہ جب نراز ہوتی ہیں اور پھر ان کو منانا وہ ایک process ہوتا ہے لیکن آپ بزی ہوتی ہیں نا تو آپ بزی ہوتے ہیں تو آ کے معافی مانگتے ہیں بہت سے بہت سے بہت سے انہیں بزی نے اندھے کار رہا ہے کے معافی مانگ دے میں کہ جا ہوں میں جی جی تو آپ بتا رہے تھے کہ امیوں کو منانا بھی ایک process ہوتا ہے لیکن وہ مان بھی جل دی جاتی ہیں لیکن پھر اگلی دفعہ جب لیٹ ہوں گی یا گھر پر ٹائم نہیں دے پاؤں گے پھر اسیس کا ڈر آلیڈی شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ongoing process ہے پہلے ان کو نراز کرو پھر ان کو مناؤ پھر نراز کرو پھر مناؤ اچھی بڑا آپ نے cycle of life رکھا ہو ہے ایسے ہی ہے مجھے بتائیں آپ نے filmmaking پڑی تھی جی بالکل اس کے اوپر کوئی آپ کام کر رہی ہیں do you want to go behind the camera I have actually started pursuing it میں already تھوڑا سا documentaries کی طرف جانا شروع ہو چکی ہوں اور تھوڑا سا direction کی طرف کام کرنا شروع دیا میں نے and what do you want to direct documentaries fiction there are two things ابھی میں ریسنٹلی کشمیر گئی تھی ایک documentary شوٹ کرنے کے لئے کشمیر کے اوپر وہاں پہ مجھے ایسا feel ہوا personally کہ that I should explore Pakistan there are so many places which needs to be explored in context of tourism if we just call it that way تو صرف اتنی ساری چیزیں جو بھی un-discovered تو میں کامرا پکرو چیزیں گمبل پکرو اور نکل جاؤ اور پاکستان کو یا پھر جو ہمارے main social issues ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں ان کے اندر جانا اور ان کو explore بہت ڈینجرس بھی ہوسکتا at times but کسی کو اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے sometimes I feel that I should do it تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر میں سیریسلی آگے اس کو کرنا چاہوں گے in terms of direction کرنا چاہیے in terms of direction in terms of story 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 ایک جو building ہے اور اس چیز کو correct true کو reveal کرنا اور اس کے بارے میں awareness دینا لوگوں کو وہ ایک بہت important responsibility I believe اور آپ کسی کو اگر کوئی content دکھا رہے ہو ٹی وی پہ اور لوگ آپ پہ trust کر کے آپ کو watch کر رہے ہیں اور آپ ان کو کوئی غلط information پروائیڈ کرتے تو that is wrong on your side اگر میں کوئی ایسا کروں گی تو I will take the responsibility of delivering correct information ٹھیک آپ نے بھی مس کام پڑھا ہو ہم دی میں بھی مس کام پڑھا ہم یہ تو آپ کے اندر بھی بڑی streak ہوگی پھر مجھے بھی بہت انٹرسٹ ہے اسپیشٹی ڈاکومنٹریز میں اچھا اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ ٹریول گائیڈڈ ڈاکومنٹریز بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں میں آپ سے شیئر کنا چاہوں گا پچھلے دن وہ میرے ایک برازیلین فرینڈ ہیں کپل ہیں وہ میرے پاس آئے انہوں نے پاکستان کی اتنی تعریف کی وہ ڈی بی سے سٹارٹ ہوئے اور وہ ایدر کراچی تک گئے ہیں انہیں پاکستان کا ہم سے زیادہ پتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پوری دنیا پھرتے ہیں ہمیں اپنا پاکستان دیکھنا چاہیے اور یہاں پر ٹوریزم کے بہت مواقع ہیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے یہ تو آپ بلکل خان صاحب کے دل کی بات نہیں یہ پرانا کانسپٹ ہے جسے لے خان صاحب روز دوراتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیے پاکستان میں اتنی ساری جگہیں ہیں جو ابھی تک لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہیں تو آپ بنائیں نا دوکیمنٹری میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں جاؤں کشمیر کب ریسنٹ گئی کشمیر ریسنٹ گئی تھی اور میں وہاں پہ گنگا چوٹی اور ان جگہوں سے ساری سے ہو کر آئی and I was amazed to see all of that it was amazing the views were like out of this world اور تھوڑی سی میرا خیال سے صفائی کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی ایک انفرسٹرکچر کو بیل کرنے کی ضرورت ہے I believe ورنہ وہ بہت اچھی جگہ ہیں ایک سپلوڑ کرنے کے بلکل میرے خیال سے توریزم پچھلے ایک سال کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو پاکستانی بڑھا ہے اس پاکستانی سکنسرن اس کی وجوہات جو بھی تھی کہ آپ باہر نہیں ٹریول کر سکتے تھے اس لوگوں نے اپنے ہی نورڈن ایریا اس کا رخ کیا یہ کئی پر دیکھا سو یورائیٹ کے بہت سی جگہ اور بھی ہیں بلوجستان کے سی پر توریزم لوگوں نے نہیں دیکھا وہاں پہ بہت توریسٹری جگہ ہیں انہذا دن گوادر عموما ہمیشہ گوادر سے اٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ٹوریزم کو مگر اس کے علاوہ بلوجستان کے بڑا زبردست لینڈس کیپ پاکستان کا 40% ایریا بلوجستان کے پاس ہے بلوجستان میں بے شمار چیزیں ہیں ہر قسم کا زیارت بلکل زیارت اور وہاں پہ مطلب آپ کو ڈیزر بھی مل جائے گا ہر قسم کی چیزیں بلوجستان میں تو انفرس بلکل نہیں ہے میرے خیال میں یہ دنیا میں پیس کوسٹل ہائیوے بلکل یہ بڑی زبردست کوسٹل ہائیوے ہے اور ایک اس طرح کی آپ کو امریکہ میں بھی کیلیفورنیا ٹووو جو بڑی مشہور مجھے اس کا نام اس بھول گئے ایس زیارت بھی جگہ بیچھڑی ہیں بلوکی ایک تو یہ بڑا مسئلہ جب سے امنیسٹری سکیم آئی ہے سارے جگتے بھی آپ پرابٹی سے رہے ہیں جگتے 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 آپ کپل شرم نہیں آتی کوئی کام تم کرتے نہیں ہو تم شرم آنی چاہیے غیرت میری اتھ جاگی روٹی میں بہت ہی کھا دی تھی تو پھر ساؤں گئے پھر انہیں میں اٹھا آیا میں کہن یہ جاؤ کوئی کام کرو میں کہ what should I do جب سے PTI کی جکومت آئی کوئی کام نہیں ملتا پہلے بھی لوگ بیڈوز گار ہو گئے مجھے کہنے لگی کہ سامنے پجاجوں کا مہینہ لگا ہے بارشوں کا موسم گزرا ہے لوگوں سوفے جلواتے ہیں کلین جلواتے ہیں بلینکر جلواتے ہیں اتنا اچھا کام ہے تم ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنا اپنے نام سے اور انٹر کرو تم آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے اس کے لئے دکان کی بھی ضرورت نہیں ہیں ان کے گھر پہ ہی دھونے ہیں میں ویب سائٹ بنا کے انٹر کی تھا پہلا آرڈر آگیا انہیں چار کلین ہیں لیکن امرجنسی میں دھونے ارجنت میں چار عورتوں ٹوکے دیتے انہیں دکار ددوی ددو انہیں بلا کہ میں پانتا چاہ رہا ہے انہیں میں کہا یہ تو مشین ہوتی ہے مشین لاتے اس کے ساتھ دوتے ہیں پھر پرانی جیدکان تھے انہیں کہ ساتھ کل مشینہ پرانی پڑی ہے تم ایسا کرو بارہ ہزار پی دوانس دو تین ہزار پی مینا دو اور لے جاؤ اور پیسے کماؤ ٹھیک ہے اور میں فائنل ہوگی انہوں نے میں تین سو دیایا ٹھیک ہے انہیں کہ باقی پیسے لے آتے مشینہ لے جا اوکے so could you please give me I don't have any money جن نے idea ترک امران خان ساتھ جگہ تینوں اونا پیٹی آئی یا لگو میں نہیں پیٹی آئی نہیں پیٹی آئی پیٹی آئی میرے لیڈ نواز شریف جی ہاں میرے لیڈ میان نواز شریف جو دو نواز شریف صاحب گئے میرا تو ڈلی نہیں لگتا اچھا میں تو روز دعائیں کرتا آج آئیں کل آئیں چھیتی آئیں وہ وہ ٹھانپا وہ 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 پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی بندہ کو مان جاندہ آئی آپ کو مانگنی آئی آئی وہ وہ میرے لیڈر شباز شریف صاحب حمز شباز شریف شریف صاحب رہن شیخ 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 دوسری این چیز پیار تبیار بلکل نواز شریف نکل رہا شیخ مانگنی پیٹی آئی رہا ریڈ وان ریڈ وان ریڈ وان جاڈ خوال جاڈ دن تکرٹی 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 اوہ آہ اچھا جی میرے پیارے میاں ساتھ میرے شہزاہے میاں ساتھ سویرے سویرے سات پچھ پنجہ سے کال میں نے کہا سای مائی لولی برہ نرگولی میں نے کہا سای کہ اندھے آئی تے گوشت پالک کانو دل کر رہے میں نے کہا سر اچھی آپ شہرلی صاحب ہے اور نے کہا جا کے بےہترین پکوا کے لیا پکانا لیا بڑے بڑے زبردہ سنے کہ اندھنے سب کو ٹھیک ہے لیکن تھیو کسائی نہیں ہے جنہوں گوشت کٹنا ہونڈا ہوں کہ اندھنے پالک دا سواد ہو دا ہی ہونڈا ہے جنہوں گوشت صحیح کٹیا ہوئے میں کہ سر تو اٹھتو بہت کٹنگ جان دا ہونہ ہے کٹنگ دا تسی بڑی کمال کر دیو کہ اندھنے جگتہ نے کار انتظام کر میں دوست انہوں کہہ بیٹھا اور جو میں کہہ دیماں وہ میں کر کے دکھاتا ہوں گیا پھر میں جا کے دو پتی لے پکوائے نے دو پتی لے کے ہوں سارے تھے ہوتے نہیں میں کہہ سارے پتی لے کے جاؤں پاچ چار نانا دے جو رہا دیج کے دو پالک دے رکھے نے ہیلیکاپٹر رہی سپیشل فلائٹ گئی ہے ہیلیکاپٹر کی جی سر ایمن فیلڈ اے جا کے پتیلے میں رکھے نے اے دے خوش ہوئے نے اے کھا رہے نے سارے بڑے بیہ کے تے میاں صاحب نے منکی ہے انہے کہ آپ نے ملک کی چیزیں کھانے کا سوا دیا اور کیا ہیں ہاں 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 میں کہہ سر آپ نے ملک نے کھانے دی و جب تے دی دور بیٹھے ہو خاغت میں نے کہنا نرگولی میرا خیال ہے آی ہاہے آئے آئے زرہ پیدل او پیدل کہیں واک کر کے آتے ہیں پہنچے اگر ہائل پارک اور سے مخصوص بینч دیتے جا کے بیٹھے ہیں لیک کے سامنے والا جی سر بدکان دور دور پھیر رہی ہیں سر آئیاں نے پاک 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 پاک��터 کر دی ہیں ساری اور کٹیاں ہو گئی ہیں میں کہے سر بدکان کی کہندیاں نے سمجھ نہیں ہنگی کہندنے کہندیانے ووٹ کو عزت دو منگلہ نرگولی تم بڑے تیز ہو یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہوگا کیا ہوگا میں کہا سر آگے پھر آپ دو کافیاں مگائیں گے ایک آپ کی اور میری منگلہ اکل دیا انیا حکومت پاہ پوچھ رہا بھئی آگلے سالوں میں کیا ہوگا میں کہا سر تین سال گدر گئے باقی رہ گئے دو سال اے بھی لانگی جانے ہونگے پھر الیکشن جتنگے پھر میں گئے پانچ سال لگ رہے ہو نا دی میں نے کہندنے اے کی گال کر رہے ہیں میں نے بھی جانا ہے واپس میں بھی الیکشن لڑوں گا بتاؤں گا ان کو نون لیگ کتنی پاورفول ہے تو میں کہا سر آگے پاسپورٹ اللہ مسئلہ it has been ہے کندنے ہاں نرگولی اصل میں میں نے تمہیں اس لئے بلایا ہے بھئی باجی تمہارے ساتھ بڑی فرینک ہیں باجی کون یا میرے اللہ لنڈن ہے جیکت ہے میری باجی ہے موترم آلزبت ٹریلر صاحبہ اور اس پر ٹیلر رہی ہے کون لیزبت ہاں کون صاحبہ گیاں پھر میں میں کہاں گال کر کے ہوں نا آپ چلے گئے کون لیزبت کے بعد میں کہاں ویزا لو آمان کہ توڑا سر ٹھیک ہے توڑا ویزا کوئی روک سکتا ہے بلکل گیاں میں پھر انہاں جا کے گارڈنوں میں کیا میں کہاں دسو نرگولی صاحب آئے نے کہندنے باجی نے سی سی ٹی وی میں سے دیکھ لیا ہے انہوں نے اشارہ کر کے کہاں روکنا نہیں لے کے آنا گیاں پھر میں ٹھیک ہے باجی چھتری دے تھلے پانچ کرسیاں اے ہلنہ علی کرسی دے تھے بیٹھے نے میں تھے میں سدھیا لی تھے بہ گیاں ٹھیک ہے میں کہاں باجی آج ضروری کام ہے کہندنے بتاؤ میں نے کہاں وہ میاں صاحب کا ویزا لگا دیں میں نے کہندنے میسٹر نرگولی میں تمہاری بات کو موڑ نہیں سکتی کیونکہ تم میرے چہتے ہو میں لگا دیتی ہوں ویزا ٹھیک ہے لیکن پہلے عمران خان صاحب سے پاسپورٹ بنوا کے لاؤ مفتی منیبول آپ صاحب میں بلا رہے ہیں جشیہ ہی نہیں آپ نے موقع ہی نہیں دیا میں نے اکالی دے زمانہ یاد آ گیا اینے کے نکر شٹ تے میں چھٹ کے اندان دا سے آن جی کرام علاق صاحب انیس سو پچاسی دیوچ ایم پی ہوئے اکھاڑے تو اور بڑی میں ڈیوٹی کیتی ہونا دینا میں کہنا غریباں دے گھران دے جانا تے کوش نا کوش مانگی لائنا نہیں غریباں نے صاحب کو لوکوش نا کوش مانگی لائنا کونا بچے ہیں دینا فیسان دینا سکولاں دینا کتاباں لائے کے دینا تختیاں ہوتے زمانہ سی تختیاں سلیٹاں سلیٹیاں تک لائے کے دینا دیکھو نا آئی ختمات دی وجہ توں بچہ بھی تو ماشاءاللہ ایم پی ہویا ہے پہلی باری ایم پی ہو اور نہیں حکومت بڑی جاؤ جو کرنا جو کرنا وہ جاندہ ہے گرہ میں چھو نہیں جاندہ ماشاءاللہ اگلے باری فیر ایلیکشن لڑنگے ایم این اے ہونگے جاؤ میں تو انہوں کہتا جاؤ جنہوں میں کہا نہیں ہویا ایم اے ہمیں اے میرے بڑے بھائین ہوں میں اے آپ کی انہوں کا مجھوٹس مفیم میں سے میکنہ منہوں کی ت بتک large میرے بڑے بھائی ہیں میں سے م these سے ایک سنیٹ تک جانگے اچھا سر ایسے انٹلیکشوال اگلے ہنے تُو سکر دی انہوں نے الٰاکے چھer اچھا ایسے انٹلیکشوال اوہ ہاؤ اذا مطلب کیوں ہوندہ ہے ایسے انٹلیکشوال نا آچا اللہ کمال مہن ہوئے نیسے باجی اکرا نو بلایا ہے جی جشی ہے گی ایسے لئے ٹاپ موڈل ہے گے نیسے سر جتھے بھی موڈلنگ دیگال ہوئے گی میڈم دا ذکر ضرور ہوئے گا جی سر سر کین ای ای ون فوٹو پلیس سر دیکھو نا نشانی صد کے جاماں لے بھلے میری جان کھا جاند میڈم میڈم thank you very much موڈل ہے گے نیسے لئے موڈل ہی نیسے کون کار سکتے ہیں موڈلنگ اگلی فلم دے پہ ہیرو کون ہوئے گا کون میں آپ بنا رہے ہیں میں آپ ہی ہوں مانگا ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوئن ٹوئنڈی کا آغاز کرتے ہیں اکرا آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں ٹھیک ہے فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لئے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب فیاضل حسن چوہان مجھے فیاضل حسن چوہان کا پتہ نہیں ہے لیکن میں ڈیفینٹلی انہی کو کال کروں گی کیونکہ دوسری جو آپشن ہے اس کو کال نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا فیاضل حسن چوہان صاحب آپ کو کال آئے گی ٹھیک ہے ایک لف کے اندر آپ انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں آلڈی سے ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی ایک کو آپ سمائل دیں گی اور ایک کو آپ کہیں گی کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہروز سبزواری اسز صدیقی ٹھیک ہے اور فیروز خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے؟ اسز صدیقی کے ساتھ سمائل کن کو دے رہی ہیں؟ شہروز کو اور کن کو کہہ رہی ہیں کن کا فلور آ گیا؟ فیروز خان آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے یہ بتائیے چاند پر جاری ہے ایک سپیس راکٹ میں آپ دو سیٹس ہیں ایک آپ کی اپنی ہے دوسری پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں لیکن جن کو لے کے جائیں گی وہ شخص چاند سے واپس نہیں آئے گا although you will come back کون ہوگا وہ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں احمد علی بٹ اور یاسر حسین یاسر حسین یہ بتائیے میڈم ٹائٹینک پر آپ جاری ہیں دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ اچھا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ہمائیو سعید اور جناب ادنان صدیقی ٹائٹینک پر لے کے جانا ہے ادنان صدیقی کیوں لے کے جاؤں گے ادنان صدیقی کو لے کے جائیں گی ادنان صاحب آپ ہے وہ ہمائیو صاحب ٹائٹینک سے ہاتھ دو بھیٹھے ہیں یہ بتائیے میڈ گاڑی تو آپ ڈرائیو کر لیتی ہوں گی آٹومیٹک آٹومیٹک گاڑی ہی آپ ڈرائیو کر رہی ہیں آوارڈ شو پہ آپ جا رہی ہیں آپی گاڑی میں چار سیٹس باقی ہیں کون ہوں گے وہ چار لوگ جو آپ کے ساتھ آپی گاڑییں بیٹھ کے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں حریم فاروق سائرہ یوسف سجل علی رمشا خان اور مابرہ حسین رمشا کو لے جاؤں گی سائرہ کو لے جاؤں گی اور سجل علی کو لے جاؤں گی ایک اور سیٹ باقی ہے کیا حریم فاروق مابرہ کو آپ نے فیلحال نہیں بھی بٹھایا میرا ان کے ساتھ کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہے نہیں رہا تو اس وجہ سے آپ نے ٹھیک ہے یہ بتائیے میڈم ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں منیب الحق صاحب اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار کون ہے مجھے نہیں پسواری عثمان بزدار کا نہیں آپ کو پتا میں شکل دیکھوں گی تو مجھے ہاتھ آجائے گا آپ لاہور میں رہتی ہیں میں لاہور میں ایک سال سے رہ رہی ہوں ایک سال سے رہ رہی ہیں اور آپ کو نہیں پہچا وہ تین سال سے رہ رہے ہیں چیف منسٹر پنجاب میں میں ان کو بچا لوں منیب صاحب دیکھیں ووٹ چاہے انہوں نے دیا تھا پی ٹی آئے کو لیکن بچائیں گی آپ کو ہی یہ انشاءاللہ نیکس سیلیکشن میں ووٹ بھی شیر کو دیں گی یہ دیکھیں آپ کی اس بات نے کونفیڈنس ان کا کتنا بڑھا دیا ہے عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب ہیں اچھا جی سوری تو آپ نے منیب صاحب کو دیکھ کے ان کی زندگی کے رنگ بدل دی ہیں سارے کے سارے جی منیب صاحب سر تین نام آپ نے مجھے بتانے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو کہ اگر آپ کی پارٹی میں ہوں تو آپ کہیں گے کہ چلو یار یہ بھی صحیح ہے شاندانہ غلزار خان شاندانہ غلزار خان ایک میری کوئرس میٹ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مسلم لیک میں ہونا چاہیے ہمارے ایک فرنڈ ہیں وسیم خان بادوزائی حسیم خان بادوزائی ملتان سے جو ہیں ملتان سے ایم پی اے ہیں بلکل وہ بڑے اچھے انسان ہیں ٹھیک ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں نے ان کو نون لیک میں ہونا چاہیے ایک اور نام آپ نے دینا ہے احسن بھٹی ہیں میرے جونئر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ایم پی اے بھی ہیں حافظہ بعد سے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تین لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان مسلمی نون میں ہونے چاہیے ہیں سر چاند پر جانے کے لئے آپ بھی سپیس راکٹ میں دو سیٹس ایک اپنی دوسری پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کے جائیں گے اس کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے کون ہوگا وہ آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں خواجہ سعاد رفیق اور رانہ سناولہ چاند پر وہ رہے کہ کیا کریں گے کہ انہیں واپس ہی آجانا چاہیے تو مطلب یہاں پی رہے ٹھیک ہے دو منہ پر ایک پر بھی تو کسی نے حکومت کرنی ہے مگر سوال ہی اس قسم کا ہے کہ who would you like to send away خواجہ سعاد رفیق صاحب سے میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے تو وہ ان کی میرا خیال ہے کہ انہیں میں وہاں پر چھوڑوں اچھا ان کو وہاں پر چھوڑ دیں گے اس لیے سر لفٹ میں انٹر ہوئی ہے آپ بھی تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی اور بلال یاسین بلال یاسین صاحب آپ کا فلور آگیا ہوا ہے سر یہ بتائیے مجبوری کے طے تک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز سب آٹھیں گے آپ کی نظر جائنٹ سائز تصویر پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گے اس میں آپ آپشنز ہیں آپ کے پاس شہزاد اکبر اور شہباز گل نہیں یہ کوئی آپشنز نہیں ہیں آپ جنرل نالج پہ جانا چاہیں گے جنرل نالج پہ جانا چاہیں گے سر یہ بتائیے بلوجستان اسیمبلی کی کل نشستیں کتنی ہیں سکسی فائد سر یہ بتائیے ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی اے پیو پاس آپ کے پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شیری مزاری اور ڈاکٹر فردوس آشکوان بڑا سخت کمپیٹشن ہے میرا خواہل ہے ڈاکٹر شیری مزاری ڈاکٹر شیری مزاری سر دودھتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف جنرل نولیج جنرل نولیج سر آسان ترین آپ سے کر رہا ہوں مجھے چائنہ کے پانچ شہروں کے نام بتائیے بیجنگ شنگ آئی شنگ وان کاشکر ٹپولی انہیں نام یاد کھلونے ویج دے رہے جب انٹرسنگ پارٹنس کے وہاں لوگ بھول جاتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ان ریسنٹ میمری ہمیں یاد کر آیا گیا ہے کہ وہ آن سے ہوتا ہے بھٹ زبردست منیب علاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سو مچہ بیگنگ آن دے شو اقراب پہ بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا